حسب معمول میں یونیورسٹی سے آنے کے بعد چہل قدمی کے لیے گھر سے نکل پڑا آج گرمی کافی پڑی تھی اس لیے میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور بولا آسمان آج تو برس جا نہیں ہوتی برداشت کرنیا پھر ایک پل کے لیے خود کا سوچا اور بڑھ بڑھایا یہ بھی کوئی زندگی ہے بھلا مشکلات یہ مشکلات یونیورسٹی جاؤ کلاسس لو پوری زندگی بس تعلیم کے لیے رہ گئی ہے پھر اس کے بعد کام پر بھی دھکے کھاؤ اور زور سے ایک کنکر کو پاؤں مارا جو ہوا میں اسلا اور دو جا گرہ پر ایک پل کے لیے میری نظر روڑ کے کنارے پہ پڑھ کر پھر وہیں رکھ سی گئی ایک پیاری ننی سی گڑیا ایک نوٹ بک لیے سکول کا کام کر رہی تھی یوں نیچے بیٹھے دیکھ کر اور پاس ہی بوٹ پالش کا سامان دیکھ کر میں اداسہ ہو کے رہ گیا تھا میری آنکھیں زیادہ دیر درد برداشت نہیں کر پائی اور ایک موٹا سانسو دائیں آنکھ سے بیٹھتا ہوا میرے گال پر اتر گیا میں بے چہن سا ہو گیا وہ گڑیا اپنا کام کیے جا رہی تھی بہت سے سوال میرے ذہن میں گھون رہے تھے کہ ایسی کیا پریشانی جو معصوم کو ایسے کام کرنے پر مجبور کر چکی تھی میں اس کی طرف چل پڑا تھوڑا سا پاس گیا اس کو میری موجودگی کا حساس نہیں ہو پایا تھا وہ خاموشی سے کام لکھے جا رہی تھی یک دم میرے ہونٹوں میں جنبش ہوئی گڑیا کیا کر رہی ہو اس نے سر اوپر اٹھایا اس کو لگا کہ مجھے جوتے پالش کرانے ہیں اس نے میرے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے چھٹکے سے پیچھے ہٹا لیا اور بولا نہیں نہیں گڑیا مجھے جوتے صاف نہیں کرانے اور میری روح کام سی گئی تھی میں نے تھوڑا سائلٹ پہ دیکھا اور اس کو خبر نہ ہو میں نے فوراں رومال نکال کر آنسو صاف کر لیا گڑیا کیوں آپ جوتے کیوں صاف کر رہی ہو اب کی بار اس بچی کی آواز بھی تھر تھرائی اور بولی میرے ابو نہیں ہے نا اس لیے میں بے بس ہو چکا تھا جو کچھ بھی تھا جیب میں زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا اور الٹے قدم تیز تیز بھاگ پڑا وہاں سے تب ہی آسمان گڑ گڑایا اور بارش شروع ہو گئی شاید میری آنکھیں ہی نہیں آسمان بھی رو پڑا تھا جو باکردار ہو اس کو سیانی کون کہتا ہے مزدور کی بیٹی کو رانی کون کہتا ہے پیتل کی بالیوں میں بیٹی بیادی اس نے باب کام کرتا تھا سونے کی کان میں اور جس کا ایک بیٹا ہو بھوک آٹھ پہروں سے بتاؤ اہل علم و دانش وہ روٹی لے یا تختی لے اور کسی مفلس سے مت پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں کہ تم آنچل بچھاؤ گے وہ دستر خان سمجھے گا اپنے اطراف دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی محبت اور شفقت کے منتظر ہیں لوگوں سے وہ سوال نہ کریں جو اللہ نے انسانوں سے کرنے آئے تم نے روزہ رکھا تم نے نمازیں پڑی تم نے نوافل پڑے بلکہ انسانوں سے وہ سوال کریں جو انسانوں کو انسانوں سے کرنے چاہیے تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تم نے کھانا کھایا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں اللہ سانیہ حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا سلام پہنچے